جب سرکار چناؤں کو سامنے رکھ کر فیصلہ لے رہی ہے تو یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں سپرمکورٹ کیوں جا رہے ہیں وہ ایک خوف کا ماحول پیدا کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں پہلے تو سٹیزنشپ کا خانون آپ مذہب کی بنیاد پر کیوں بنایا آپ نے بنایا اس کو غلطی آپ نے کی آپ نے جیسے یہ جیسے تاغو ہوا تو آپ نے کہا کہ چناؤں چناؤں ہی فائدہ لینے کے لیے چناؤں جسٹ آنے والا ہے اس سے پہلے کیا یہ آپ پہلائی نہیں ہوتا کہ آپ بھی جو دارکمنٹ آپ نے جو کیا اور اپنگ کوٹ کو ایک روش ہوئے آج ابھی اس وقت اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے چناؤں کا اعلان ہو رہا ہے اس کے ٹھیک اسی دن آپ بھی کر رہے ہیں تو کیا آپ بھی پولیٹکس نہیں کر رہے ہیں دیکھئے میں ایک پولیٹیشن ہوں میں کوئی فلسفر نہیں ہوں نمبر ور دوسری بات یہ ہے کہ خانون پاس ہوا تھا دوہزار انیس میں رولنگ پارٹی نرندر موڑی پدھان منتری کی سرکار نے اس کو پاس کیا تو وہ لوگ اس کو دبا کر رکھی اپنے پاس اپنے بغل میں دبا کر رکھے اور جیسے ہی ان کو معلوم تھا کہ ایک ہفتے کے اندر الیکشن کمیشن آف انڈیا لوگ صبح کے چناؤں کی ڈیٹس اناؤنس کرے گا انہوں نے رات میں یہ رولز کا اعلان کر دیا جب سرکار چناؤں کو سامنے رکھ کر فیصلہ لے رہی ہے تو یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کیوں جا رہا ہوں جب کوئی رولز بناتی ہے سرکار تو مجھے سپریم کورٹ جانا پڑے گا نا میں نے تو اس خانون کو لوگ صبح میں اس بل کو پھاڑا تھا جس کان کانسٹیوشنل کالا خانون کہا تھا اور اس بل کے ذریعے اس خانون کے ذریعے سرکار مسلمانوں کو خاص طور سے اور غریبوں کو سٹیٹلس بنانا چاہتی ہے اور اس خانون کو آپ کو این آر سی ان پی آر سے جوڑ کے دیکھنا ہے تو سیاست تو نرندر موڈی کر رہے ہیں اور اس طرح کا خانون بنا کر ایک میں ایک ہی بات کہہ دی امید شاہ اور نرندر موڈی کیا امید شاہ نے پارلیمنٹ میں میرا نام لے کر نہیں کہا تھا کہ دیش میں این آر سی ان پی آر بھی ہوگا آپ کے کئی ٹی وی چینلوں پر امید شاہ نے کہا تھا کہ کورنالا جی سمجھیے ان پی آر این آر سی ہوگا کیا بی جے پی یہ کہہ دے کہ آسام میں جو انیس لاکھ لوگوں کے نام سپریم کورٹ مانیٹرڈ این آر سی جو ہوا تھا جس میں سولہ سو کورٹ اوپے خرچہ کیے گئے اور پچاس لوگوں نے سوسائٹ کر لیا اس میں ہیمن تو بی سو شرما جو مکھیم منتریوں کہہ رہے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جو نون مسلم ہیں انہوں کو سٹیزنشپ مل جائے گی مسلمان کیا کرے گا وہ ایک خوف کا ماحول پیدا کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں پہلے تو سٹیزنشپ کا خانون آپ آپ مذہب کی بنیاد پر کیوں بنایا آپ نے بنایا اس کو غلطی آپ نے کی جو رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہے بھارت کے سمیدھان کے تو وہ کر رہے ہیں سب چیزیں